راجستان جائپور کے لیے گورو کا وشح ہے کہ ڈاکٹر مایا ٹنڈن جو ہے پچھلے تیس سالیس سال سے روڈ سیفٹی اوورنس کے لیے کام کر رہی ہے اور کل راشتری پتی نے ان کے نام پر پد مشریق کے لیے مہور لگا دی ہے یہ گورو کا وشح ہے ایک ایسی مہیلہ جو پچھلے تیس سال سے لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے کام کر رہی ہے ان کی شروعات بتا اور ڈاکٹر ہوئی ایس ایم ایس سے پڑھائی کری انہوں نے اور پھر اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں اور اس سے پہلے بھی جو ہے لگاتار ڈاکٹر ٹنڈن جو ہے وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے لگی رہی اور ستاسی سال کی عمر میں بھی انہوں نے ابھی ہار نہیں مانی کہا جاتا ہے نا جات چاہا ہے وہاں آ رہا اور ہم سے خود باتچیت کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب موجود ہے مہم بہت 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 آئیے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ پورے جائپور کے لیے نہیں پورے رادستان کے لیے نہیں پر اپی تو پورے دیش کی سبھی مہیلہوں کے لیے گورو کا وشح ہے کہ ایک ایسی مہیلہ جو لگی ہوئی ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اویرنیس کرنے میں انہیں آج کل جو ہے پد مشریقی گھوشنا کی گئی ہے مہم کیسا لگ رہا آپ کو بہت اتصائیت ہوں میں یہ پتہ چلا جب سے کل ہی پتہ چلا کی میرے کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے تو میرا جیون سفل ہو گیا جیسے ہم ہندوستان میں کہتے ہیں کہ بھئی جیسے سبیں بڑھتا ہے تو ایسے کچھ چیزیں اگر سننے میں مل جاتی ہیں تو میں اور میری پوری فیملی جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں ہم لوگ اور ہمارے آفیس کے لوگ سبھی بہت ہی اتصائیت ہے کہ نارین موڈی جی نے ہم کو یہ اتنا بڑا سمان دیا ہے میں انگرہت ہوئی ان کی کہ انہوں نے اس طرح کا اوارڈ ہمارے بینا کسی اس سفارش کی ہم کو دیا اور میں قائل ہو گئی اس چیز کی کہ کسی اس سفارش کی ضرورت نہیں ہے اگر کام کرتے رہو تو چیزیں آپ کے سامنے اپنے آپ سفلتا آپ کے سامنے آتی ہے جو درشک میں سن رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ لوگ بھی جو ہے جو تروچھا ہے نگر میں جہاں ڈاکٹر صاحب رہتی ہے وہاں لوگ بھی ایک پرستاو جو ہے میر سومیا گوزر کو بھیجیں گے کہ اس سڑک کا نام جو ہے جہاں میڈم رہتے ہیں اس کا نام کر دیا جائے پدمشری ڈاکٹر مایا ٹنڈن مارک تو یہ بھی ایک بہت بڑا گوھروں کا وشے ہوگا ماہم کی اس طرح کے پرستاؤں کو جو لے کر سرکار کے پاس میں آپ ہی کے لوگ جارے جن کے بھی ٹریکر آپ نے کام کریا میں تو خیر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں اس طرح کی بار اور میرے کو ان سب چیزوں کی ویسے یہ نہیں تھا کہ اچھا تھی پر اگر آج ہو رہا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میرے ہزمن جو ابھی میرے سامنے نہیں ہیں اور میں اکیلی ہوں اور میرے بچے اور میری پوری فیملی میرے ساتھ میں ہیں ان کو اور میرے ٹرس کے لوگوں کو اس بات کے لیے بہت ہی گھر ہوگا کہ یہ اس طرح کی چیز ہو جائے گی تو زندگی بھر کے لیے ہم لوگ تو اس بات کے لیے انگرہت رہیں گے اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے اب ماہم جس شیطر میں آپ کام کر رہی ہیں اس کے بارے باتشیت کریں گے کہ آپ پچھلے تیس سال سے آپ نے اپنی سنستہ بنائی اور کیا یہ سنستہ کام کرتی ہے اس میں آپ کی کیا بھومی کا رہتی ہے مہم تھوڑا اس کے بارے میں سکش میں روپ سے بتائیے جب شروع میں ریٹائیمنٹ ہوئی میں سپرینٹینر جیکلون کے پاس سے نائنٹین نائنٹی فائیف ٹوینڈی ایڈ فیبرری کو میرا ریٹائیمنٹ ہوا بدن تھری منس میں نے ایک میرے ہزمن کے نام سے ڈاکٹر ایمنٹرننٹرس چلایا لیکن دس پندہ بیس سال چلنے کے بعد میں ایسا لگا کہ اب وہ کئی تین دو تین چار جنہیں نہیں رہے ایج کافی ہو گئی تھی تو ابھی جو نائی ٹیم آئی دوہزار چودہ کے اندر ہم نے ساہی تھا ٹرسٹ بنایا پہلے جب ہم نے کر رہے تھے کام ڈاکٹر ایمنٹرنر اس کے اندر ہم کو انٹرنیشنل نیشنل ڈسٹرکٹ روڈ سیفٹی اور خوبصارے کم سے کم خوبصارے اوارڈ ملے کیونکہ بہت دوڑ بھاگ کرتی تھی میں ڈلی جیبور ہائی وے پہ ہم لوگوں نے بہت لوگوں کی جان بچائی ہم لوگ میٹکٹ دیتے تھے لوگوں کو اور اس کو یوز کر کے لوگوں نے جان بچائی یہاں تک کی جب میں نے ساہیتہ بھی شروع کر دیا تو وہ لوگ گاڑی میں بھر کے ہمارے ساہیتہ سامو میمبرز یہاں لے کے آتے تھے تو ہم سوچنا ہے کہ جانا تو ہوتا ہی جانے سے پہلے اگر اس کام کو اس طرح سے کر دے کی بیابستت ہو جائے وہ ہمارے ٹرس کے لوگوں میں ہیں اور آفیس کے لوگوں میں ہیں میرے کو لگتا ہے یہ سپورٹ اگر میرے کو ملتا رہے گا تو جان بچانے میں ہم لوگ کافی حد تک سکشم ہو جائیں گے اب تک کتے لوگ کو آپ نے ٹرین کرا ہے آپ کی سنسطہ نے ٹرین کرا ہے دیش ویدیش کئی جائے کا آپ آن لائن سیشنز بھی لیتے ہیں یہاں پہ الگ لگ جائے سیمیناس بھی کرتے ہیں تو کتے لوگ اب تک آپ نے ٹرین کیا ہوگا یہ جان بچانے کا کام ایشور کا کام ہم اس ایشور کے کام کے لیے دیکھیں دوہزا چودہ سے تو ہم نے کہا کہ جتنے لوگ واقعی میں ہمارے ساتھ ہو رہے تو ایک لاکھ سے اوپر تھے ہی سی لیکن بہت لوگ ایسے تھے جو تھوڑی دے بیٹھ کے چلے جاتے تھے اس لیے ہم نے ان لوگ کو کاؤنٹ نہیں کیا لیکن کئی لاکھ لوگ ہمارے گورسز ہم لوگ کر چکے ہیں قریب قریب تیس سال کے اندر لاکھوں لوگوں کا ہم نے ٹرین کر دیا ہے لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ گھر کے اندر جانے جانے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی پرابلم ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں اس گھر اپنا سوالہ پڑتا ہے اس ویسے لوگ جھوڑ نہیں پاتے ہیں اگر کوئی ایسا سیسٹمیٹک چیز ہو جائے کہ جیو رکشہ پرانالی کو عام جنتا ہوں سکھانے کا بیڑا ہم کو دیا جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ جو ابھی روڈ سیفٹی منت شروع ہوا ہے وہ واپس روڈ سیفٹی ویک کی جگہ ہے زیرو ایکسٹرین مارٹیلیٹی پہ ہم آ سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اگر یہ بیڑا اٹھانے کو کھایا جائے گا تو ہمارا ٹرس سکشم ہے کہ یہ سارے کام کرنے میں ہے اس لئے سکشم ہو جائے گا کہ کوویڈ ڈائنٹین کے بعد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر ہم نے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ سی سی ڈی آر آر چائل سینٹرک ڈیزاسٹر ریڈکشن ایسے سنستہ ہیں جن کے اندر ہم لوگ ریاستان پولیس اکیڈمی روڈ سیفٹی سیل راجستان تو ٹرانسور ڈیپارٹمنٹ کا تو نام ہے سب سے پہلے ہی بولوں گے کیونکہ ٹرانسور ڈیپارٹمنٹ نے تو ہمیں بہتے مطلب تیس سال میں پورا سپورٹ ہی کیا پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر میں سپیشل منشن کر رہا ہوں اے ڈی جی بھی ٹرافک مستر بی کے سنگ نے جنہوں نے کہا کہ سارے پولیس تھانوں کے اندر جو کیونکہ چوبیس گھنٹے پولیس تھانہ کھلا رہتا ہے تو انہوں نے سپیشلی بولا کہ پولیس تھانے کے ایک ایک وقتی کو آپ ٹرین کریے کیونکہ چاہے سویپر بھی اگر اس سن لیا ہے تو رات کو اکیلہ سویپر ڈیوٹی کے اوپر ہے تو وہ بھی جان بچا سکے گا تو ہم نے یہ سارے کورسز بنائے ہیں میڈکیٹس دیئے ہیں تھانوں کے اندر بھی اور جان بچانے کا سارا سمادھان بھی دیا پیپیٹیز بھی دیئے ہیں لوگوں کو سب چیزت دیئے ہیں اور جان ضرور بچ رہی ہیں اور آگے بھی اور بچے کی ایسا میرا ماننا ہے میم آخری سوال ہے میرا کیونکہ ہر کسی کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کئی لوگ مدد کرنا بھی چاہتے لیکن انہیں پتا نہیں کہ مدد کی کیسے جائے تو اگر کوئی جو بھی درشک ہمیں سن رہے ہیں آپ کی آواز کو سن پا رہے ہیں بھی اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی ویکتی گھائل ہے تو اس کی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے کیا بیسک چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا چاہے کئی بار مدد بھی غلط طریقے سے ہو جاتی جس کے قارن نقصان پہنچ جاتا ہے جو بھی پیڑت ہے تو سکشوان روپ سے تین چار سٹیپس اگر آپ جو بتا سکے جن کا دھیان رکھنا چاہیے دو ازار سولہ کے اندر عانریبال سپریم کورڈ نے یہ نرنے لیا کہ جان بچانا برات مکتا ہے مددگار قانون گوڈ سیویٹین لاغ اتنا بڑیا ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی اگر ہسپتال پہنچائے گا رسے کے اندر بھی اس ویکتی دم توڑ دیتا ہے تو کوئی بھی اس ویکتی سے کوئی پوچھتا نہیں کرے گا اگر پولیس سہری تو ایف آئر بھی بعد میں درد کرے گی جان بچانا آوشک ہے ڈاکٹر کے لیے بھی کمپس سری کر دیا کہ ڈاکٹر بھی پہلے جان بچائیں گے ایف آئر بات میں درد ہوگی یہ سب چیز گورنمنٹ گوڈ سیمنٹر لاغ اتروں سپریم کورٹ نے بہت سٹرکٹ کانون بنا دیا ہے جس کی ویسے ہو رہی ہے اور ہم اس کانون کو بہت مہتتہ دیتے ہیں ڈیٹیل کے اندر بتاتے ہیں سیکنڈ ہے کہ سب کے پاس موبائل ہوتا ہے تو اس لیے موبائل سے نیرے اس میڈیکل لوکیشن دیکھیں کیونکہ جو پاس کی جگہیں وہاں جائیں گے وہاں جا کے ہی ہر ویکتی کو پہنچانا ہے اور پہنچان کے اور سب سے ایمرجنسی پہ جا کے کہنا ہے کہ یہ ویکتی سیریس ہے گولن آر کے اندر یہ اس کو مدد ملنی چاہیے تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کی مدد کرے گا اور گورنمنٹ انسینٹی بھی دیتی ہے اس چیز کے لیے تو یہ کام بھی ہو رہا ہے اس کو بھی اور پراتمکتہ دینی چاہیے تیسرا ہے ان کیس آف ایمرجنسی ان کیس آف ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار پاتا نہیں چلتا ہے کہ ویکتی کون ہے اس کی آئیڈنٹیٹی نہیں پتا چلتی ہے تو ان کیس آف ایمرجنسی کے ٹھرو آپ موبائل کے لاک سکرین کے اوپر تین گھر والوں کے نمبر ڈال لیتے ہیں وہ ہمارے سب کے لگ دھلے ہوئے ہیں ان ایمرجنسی نمبر کے ٹھرو اگر آپ گھر والوں کو ایک دب بلائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہم اس فرصتحال میں لے کے جارے گھر والے بھی آ جائیں گے تو باقی لوگوں کو گھر والے کے آنے کے بعد گھر جانے کی پڑنی چاہیے ادواز جو لو بھی لے کے جارے ہیں ان کا ہے دائت کہ رکے رہیں جب تک کہ گھر والے نہیں آ جائیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر ہم لوگ کو یہ اور بہت اچھی چیز ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کے آفیس کے اندر جو ہماری منیکنز ہیں اس کے اوپر ہمارے جو دو آفیسرز ہیں منیش اور ردیویر وہ لوگ آن لائن ہی دکھا کے پورے ڈیش کے اندر بتا سکتے ہیں تو اگر اس چیز کو بھی جو ہم لوگ کر رہے ہیں کری رہے ہیں یہ اگر چلتی رہے گی چیز اور یہ بند نہیں ہوئے گی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ٹرسٹ اتنی سکشم ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھی اوپیوگ کرے گی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں لوگ مرے ہیں لیکن اس کا ایک یہ اچھا بھی ہوا ہے کہ عام جنتہ ہمارا ادیش ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں کافی اوپر آیا ہے وہ نہیں آتا گا نہیں ہوتا لیکن اس کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ اچھا اوپیوگ کر کے اور گاؤں کے لوگوں میں بھی ہم جان بچانے میں سکشم ہو تو ہمارا آفیس بہت ہی اچھا ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے بچوں نے اس کو نیا بنوا کے دیا ہے تو میں سوچ جو رینی ہوں کہ میرے پاس ایسی فیملی ہے ہمارے پاس ایسے پردھان منتری ہیں اور ایسی سوچ ہے ہندوستان کی سوچ ایسی بنی رہے کہ میں آگے جب تک زندہ رہوں ہمہ ہم اور ہمارے ٹرسٹیز اور ہمارے فیملی میمبرز ملکے اس میں سیوگ دیں کہ روڈ سیوٹری منت کی جگہیں ہم زیرو ایکسین ہیں مارٹالیٹی میں راجستان کو لاکے لائیں اسی لئے میرا مانہ ہے جائے ہند جائے بھارت بہت بہت شکریہ مام یہ تھی ہمارے ساتھ میں داکٹر مایا ٹنڈن انہوں نے آج جیون لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور آورنیس کریٹ کرنے میں اپنی پوری انرڈی جو ہے وہ جھوگ دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کل راشترپتی دوارہ ان کے اوپر پجبشری کنفر کیا گیا گھوشنا کی گئی اور سبھی کے لیے یہ گورو کی بات ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کام کرتا ہے اس سے بڑا کوئی کام نیک کام ہو نہیں سکتا کیمراپسن نکھل شرما کے ساتھ جائپور سے جائے کشن شرما آج تک